کی ایف سی اور میکڈونالڈ یا اس ٹائپ کی کمپنی کا کھانا کھانا صحیح ہے یا نہیں؟ آئے جواب سنتے ہیں مولانا کے سوالے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کے سوال کا جواب دو الگ الگ جہت سے دیا جا سکتا ہے سب سے پہلے یہ کہ میکڈونالڈ، کی ایف سی یا اس طرح کے دوسرے ریسٹورنٹ چاہے وہ فیزیکل موجود ہوں جیسے یہ دو ہیں یا آن لائن ہوں اور آپ صرف آن لائن اس میں غزہ کا آرڈر دے سکتے ہیں جیسے زومیٹو یا اوبر وغیرہ ان تمام جگہوں پر آپ جس کھانے کا آرڈر دے رہے ہیں اگر وہ گوشت کا آئٹم ہے تو اس صورت میں آپ کے لئے ضروری ہے کہ آپ کو یقین ہو کہ وہ گوشت حلال جانور کا ہے اور اسے حلال شریع طریقے سے زبک کیا گیا ہے اور کوئی دوسری نجاست بھی اس میں نہیں ملی ہے جیسے براہ راست مشرقہات مسنا ہوا ہو یا شراب وغیرہ اس میں نہ ہو اب اگر آپ کو یہ یقین حاصل ہو جائے تو آپ وہ غزہ کھا سکتے ہیں چاہے آن لائن مگا کر کھائیں یا خود ان کے ریسٹران میں بیٹھ کر کھائیں لیکن اگر یقین نہیں ہے تو کھانا جائز نہیں ہے لیکن اگر آپ جس غزہ کا آرڈر دے رہے ہیں وہ ویجیٹیرین آئٹم ہے تو اس صورت میں آپ کو نجاست کا یقین ہونا چاہیے یعنی آپ کو یہ یقین ہو کہ اس میں کوئی دوسری نجاست جیسے براہ راست مشرقہات لگا ہو یا اس میں شراب وغیرہ ڈالی گئی ہو تو اگر یہ آپ کو یقین ہو جائے تو آپ اس ریسٹران میں وہ غزہ نہیں کھا سکتے ہیں اب میک ڈانلڈ اور کی ایف سی کے بارے میں ایک الگ جہد سے سوال ہوتا ہے اور اس کا کوئی تعلق اس غزہ کے نجیس ہونے یا نہ ہونے سے نہیں ہے بلکہ اس جہد سے سوال ہوتا ہے کہ چونکہ میک ڈانلڈ یا بعض دفعہ کہا جاتا ہے کی ایف سی اسرائیلی کمپنیاں ہیں یا بھلے ہی پوری طرح سے اسرائیلی نہ بھی ہوں لیکن اپنی آمدنی کا ایک حصہ اسرائیل کو سپورٹ کرنے کے لئے مقصوص کرتی ہیں تو ایسی صورت میں ان کی غزہیں کھانے کا کیا حکم ہے دیکھیں اس صورت میں آیت اللہ سیستانی اور آیت اللہ خامنئی حفظہم اللہ دونوں ہی کے فتحوں کے مطابق اسرائیلی پروڈکٹس کا خریدنا اور بیچنا حرام ہے دھیان رہیں یہاں اسرائیلی پروڈکٹس کو کہا گیا ہے جیوز نہیں کہا گیا ہے اسرائیلی ہونا اور عام یہودی ہونا دو الگ بات ہے دنیا میں ایسے بہت سے یہودی ہیں جو اسرائیل کے مخالف ہیں لہٰذا یہودی کمپنی کے پروڈکٹس کو خریدنے اور بیچنے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر کوئی کمپنی اسرائیلی ہو یعنی اسرائیل بیسٹ ہو یا اسرائیل کے باہر ہو لیکن اسرائیل کو فنڈ کرتی ہو تو ان کے پروڈکٹس کو خریدنا اور بیچنا حرام ہے البتہ اس سلسلے میں صرف کہیں سنی باتوں پر بھروسہ نہ کریں خود تحقیق کریں یہاں inminds.com کی ایک سائٹ ہے جس میں اسرائیلی کمپنیز کو مشخص کیا گیا ہے اس سائٹس کی لنکھ ڈسکرپشن میں دی گئی ہے آپ اسے بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں و السلام علیکم ورحمت اللہ دوستو ہماری آپ سے ایک ازارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اپنے دوستوں کو اپنے رشتداروں کو اور دیگر مومنین کو بھی اس چینل کو سبسکرائب کرنے کی دعوت دے اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال موجود ہے تو آپ یہیں کمن باکس میں اپنے سوالات کو پوچھ سکتے ہیں یا آپ ہمارے دی گئے انسٹاگرام پیچ پر بھی اپنے سوالات کو پوچھ سکتے ہیں اگر آپ کا پرسنل سوال ہے تو آپ ہماری دی گئی ایمیل آئی ڈی پر کہ جو یہاں پر موجود ہے پرانی آئی ڈی ہماری ڈیلیٹ ہو چکی ہے لہٰذا اس نئی ایمیل آئی ڈی پر آپ اپنے سوالات کو بھیج سکتے ہیں اگر آپ ہمیں ہیلپ کرنا چاہتے ہیں مدد کرنا چاہتے ہیں تو پیٹیون کا ذریعے سے منتھلی ممبر شیپ حاصل کر سکتے ہیں پیٹیون کے لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے اور اگر اس کے علاوہ کسی اور ذریعے سے آپ ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں ہیلپ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس نمبر پہ ضرور رابطہ کریں